نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی دینی رہنمائی کی شوانوی مجلس میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سور بقرہ پڑھ کر پیسہ لینا کیسا ہے اسی طرح اجتماعی قرآن خانی اور اس پر پیسے کا لیندین کیسا ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سور بقرہ اگر بطور برکت پڑھی جائے یا برائے ایسال سواب پڑھی جائے تو پیسے کا لیندین درست نہیں ہے البتہ اگر بطور عمل سور بقرہ پڑھی جا رہی ہے اور پڑھنے والا مریض پر دم کر کے اس کی عجرت لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اجتماعی قرآن خانی جو عام طور پر میت کے عیسال سواب کے لیے کرائی جاتی ہے اس پر بھی پیسے کا لیندین جائز نہیں اور اس سے میت کو سواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ پیسے کے بدلے میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو خود پڑھنے والے ہی کو جب سواب نہیں ملے گا تو وہ میت کو سواب پہنچائے گا کیسے اسی طرح برکت والی جو قرآن خانی ہوتی ہے اس میں بھی پیسے کے لیندین کی اجازت نہیں ہے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے جنازے کو چاروں گوشوں سے اٹھایا اس کے چالیس بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ من تابہ کی قید لگی ہوئی ہے تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث مختلف کتابوں میں سیدنا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے مگر سندن ضعیف ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں حضراتِ فقہہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو جب لے کر چلیں تو ہر چارپائی کے کوشے کی طرف سے دددس قدم چلنا بہتر ہے لیکن اس کی وجہ سے جو کبیرہ گناہ کی معافی کی بات ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا اور صحیح بات یہی ہے کہ جب تک آدمی توبہ نہ کرے اس وقت تک کبیرہ گناہ کی معافی کی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی البتہ سغائر معاف ہو جاتے ہیں ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی آدمی قریب الموت ہوتا ہے تو مسجد کے امام صاحب کو بلا کر ان کے سامنے توبہ کے کلمات کہلائی جاتے ہیں امام صاحب بولتے جاتے ہیں اور مریض ان کلمات کو دہراتا جاتا ہے تو اس طریقے کا رواج کیسا ہے اور کچھ لوگ چاروں کلمیں بھی کہلاتے ہیں اور اپنی زبان میں توبہ کراتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر مریض ہوش و حواث کے حالت میں ہو اور زیادہ تکلیف میں نہ ہو تو توبہ کرانے میں اور کلمیں پڑھوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر مریض پر دباؤ کی صورت ہو یا وہ سخت تکلیف میں ہو تو ایسی صورت میں اس کو کلمہ وغیرہ پڑھنے پر اسرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ اسرار کریں اور وہ علج کر منع کر دیں اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اسی لئے میت کو جو تلقین کی بات کہی جاتی ہے احادیث شریفہ میں اس کی شرع کرتے ہوئے حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ تلقین کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کلمہ کا تذکرہ کر دیا جائے پھلند آواز سے تاکہ اس کو استحضار ہو جائے لیکن اسے پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے اس لئے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مقروح وقت کے لئے مسجد کے لارڈ سپیکر سے اعلانات کرنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ اس طرح کا اعلان کرنا صلف سالحین سے ثابت نہیں ہے حالانکہ اُس زمانے میں اس اعلان کی زیادہ ضرورت تھی اس لئے کہ گھڑی وغیرہ کا رواج نہیں تھا مگر انہوں نے یہ اعلانات نہیں کیے ضرورت ہونے کے باوجود اس لئے ہمیں بھی اس طرح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے الوتہ ہر گھر میں اس کا احتمام ہونا چاہیے کہ پتہ رہے کہ فجر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے ہواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سفر میں جمع بین السلاتین کا کیا حکم ہے ویساوقات اختیاری سواری نہیں ہوتی اور بار بار سواری کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا دو نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک وقت میں دو فرض نمازیں پڑھنی جائز نہیں ہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کی نماز آخری وقت میں پڑھ لی جائے اور دوسری نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لی جائے مثلا زہر کا وقت ختم جب ہو رہا ہے تو اس وقت زہر پڑھیں اور اثر کا وقت جب شروع ہو رہا ہے تو شروع ہوتے ہی اثر پڑھ لیں اس کی تو گنجائش ہے لیکن ایک وقت میں دو فرض نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگل بھی فرض نماز چھڑ جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضاء کی جائے گی لیکن جمع نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں حضرات حنفیہ کے پاس مضبوط دلائل ہیں اور احتیاطی قول بھی یہی ہے کہ نماز کو ایک وقت میں ادا نہ کیا جائے بلکہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا جائے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کو مقتدی کا لقمہ قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں اگر غلط پہنے ہیں تو قبول کر لینا چاہیے باقی فرض نماز میں عدب یہ ہے کہ اگر بقدر ضرورت بقدر واجب قرات ہو چکی ہو تو امام صاحب کو چاہیے کہ اگر بھول ہو جائے قرات میں تو لقمہ لینے کے بجائے رکو میں چلے جائیں لیکن اگر ترابی وغیرہ کی نماز ہے تو اس میں لقمہ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہاں قرآن کو مکمل سنانا مقصود ہے جو بغیر لقمہ لیے پورا ہونا مشکل ہے باقی اگر فرض میں بھی لقمہ لے لیا اور آگے پڑھ لیا تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی نماز درست ہو جاتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ دہلی کے جہانگیر پور جی بلاگ میں ایک مسلح بنا ہوا ہے جو آٹھ نو سال سے قائم ہے جس میں پانچوں وقت کی نماز باجمات ہوتی ہے امام بھی متعین ہے مکتب بھی قائم ہے پورے لاک ڈاؤن میں جمع بھی ہوتا رہا اس کے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد بھی سی بلاگ میں ہے جہاں پر باقاعدہ جمع ہوتا ہے اور اس مسلح کے ارد گرد سو گھر مسلمانوں کے ہیں باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں اور جو مساجد وہاں ہیں ان میں بھی اتنا مجمع ہو جاتا ہے کہ مسجدیں ناکافی ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو مسلح قائم ہے اس میں جمع کی نماز آگے بھی جاری رکھی جا سکتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ اس مسلح میں جمع کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ جمع کے لیے مسجد ہونا کوئی شرط نہیں ہے بس ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں جو شخص بھی آ کر نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور جب یہ مسلح نماز ہی کے لیے بنایا گیا ہے تو وہاں جمع پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز سجدے کی حالت میں اگر کسی شخص نے ایک پیر یا دونوں پیر اٹھا دیئے تو نماز کا کیا حکم ہے اگر ایک پیر اٹھا دیا تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن یہ مقروح ہے سخت قسم کا اس سے آدمی بے حیت بدحیت ہو جاتا ہے اور اگر دونوں پیر اٹھا دیئے اور وہ تین تسبیح کے بقدر اٹھے رہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور نماز میں بھی خرابی آئے گی اور حالت قیام میں ایک پیر اٹھا کر صرف ایک پیر پر کھڑے ہونے سے نماز کا کیا حکم ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مقروح ہوگی بڑی بے عدوی کی بات ہے کہ بلا عذر آدمی اس طرح کھڑا ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بہت ہی نامناسب حیت ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مدرسے کے سفرہ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا کے مصداق ہو سکتے ہیں اور اس مانا کر وہ زکاة کے مصرف بن سکتے ہیں اگر ان کو زکاة دے دیں تو کیا حکم ہے تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو مدرسے کے سفرہ ہے یہ عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا یعنی سرکاری کارندوں کے درجے میں نہیں ہے پورے طور پر بلکہ یہ دراصر اہلِ مدارس کی طرف سے زکاة وصول کرنے کے وکیل ہیں اور امین ہیں ان کو زکاة دینے سے جن لوگوں نے زکاة ادا کی ہے ان کا ذمہ تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن سفرہ کی ملکیت نہیں آتی بلکہ یہ امین ہیں اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مدرسے کے فنڈ میں اس رقم کو لاکر کے جمع کریں بطور اجرت اس میں سے وہ پیسے نہیں لے سکتے جیسا کہ عاملین لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مدرسے کی طرف سے امین اور وکیل بنا کر کے بھیجے گئے ہیں سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے موبائل کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی اور جس وقت وہ طلاق دے رہا تھا تو موبائل میں اسپیکر آن کر دیا گیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے وہ طلاق کے الفاظ سنے تو ان لوگوں کے لیے طلاق کی گواہی دینا کیسا ہے اگر یہ متعقن ہے کہ بولنے والا شوہر ہی ہے مشخص ہے تو یہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس فیکر پر الفاظ طلاق سنے باقی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو بولنے والا تھا وہ شوہر نہیں کوئی اور تھا تو پھر طلاق کے وقوع کا حکم نہ ہوگا اور اگر شوہر ہی کا بولنا ثابت ہو تو بلا شبہ طلاق واقع ہو جائے گی ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ دنیوی تعلیم یافتہ خواتین کسی محکمے میں باحجاب ملازمت کرنا چاہتی ہیں لیکن محکمے کے جو حکام ہیں وہ ان کے باحجاب ہونے کی وجہ سے ملازمت سے انکار کر دیتے ہیں تو ایسے خاتون کے بارے میں شرعن کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے باحجاب رہنا ضروری ہے چاہے ملازمت ملے یا نہ ملے فردے کا حکم لازم ہے اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں عورت کے فرچ اخراجات کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو باپ پر ہے بھائیوں پر ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر پر ہے عورت کے لیے ملازمت لازم نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے جاب کرے جا کر بھلکہ وہ اپنے گھر میں رہے اور جو مرد ہیں وہ اس کے اخراجات کا تکفل کرے ہاں اگر شریح حدود میں رہتے ہوئے وہ ملازمت کرتی ہے تو فی نفسی ملازمت جائز ہے مثلا بچیوں کو پڑھانے کی ملازمت ہے یا سینے پھرونے کی ملازمت ہے جس میں غیر مردوں کے ساتھ اختلاعات یا ان کے سامنے بے پردگی لازم نہیں آتی تو فی نفسی ہی گنجائش ہے لیکن اگر بے پردگی کی شکل ہے جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے تو ایسی ملازمت کرنا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے اگر کرے گی تو سخت گنہگار ہوگی ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننا کیسا ہے کیا کرتہ شلوار دونوں میں سے ایک سیاہ دوسرا کسی اور رنگ کا تو ایسا لباس پہننا کیسا ہے لباس پہننے کی اجازت تو ہے لیکن اگر یہ مشابہ ہو کسی دوسری قوم کے یا کسی گمراہ فرقے کے تو اس طرح کا سیاہ لباس نہیں پہن جائے گا ہمارے ملک میں خاص جگہوں پر جنوب میں ہم نے دیکھا جنوبی ہند میں کہ خاص ایام میں غیر مسلم مکمل سیاہ لباس میں رہتے ہیں کرتہ بھی اور پیجامہ بھی سب سیاہ رہتا ہے اسی طرح روافض محرم کے زمانے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور اس کو غم کا مہینہ اور اس کو افسوس اور صدمے کا مہینہ قرار دیتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت یہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ہاں فی نفسی ہی اگر ایسا کوئی تشبہ نہ پائے جائے مثلا شہروانی کالی پہن لی یا کالا کوٹ پہن لیا سردی میں یا کالی چادر اوڑ لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کاروبار کے لئے پچاس ہزار روپے لیے اور یہ کہا کہ میں آپ کو ہر مہینے پچیس ہزار روپے ہر مہینے دھائی ہزار روپے دوں گا اور باقی نفع نقصان سب میرا ہوگا تو اس طرح تجارت میں روپیہ لگانا اور دوسرے سے معاملہ کرنا شرعن کیسا ہے جواب یہ ہے کہ یہ جو ڈھائی ہزار روپے ہر مہینے دے رہا ہے اور اس کے پچاس ہزار روپے اپنی جگہ پر پورے برقرار ہیں تو یہ نفع کے نام پر جو ڈھائی ہزار روپے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے یہ سراسر سودھ ہیں اس طرح سے نفع حاصل کرنا کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ خطنے کے موقع پر رشتہ داروں کی دعوت کرنا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا کیسا ہے تو یہ کوئی مسنون نہیں ہے کہ خطنے کے موقع پر کام جھام کیا جائے دعوت کی جائے اور فلاں کیا جائے اس کا کسی بھی حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت خضول خرچی اور اسراف ہوتا ہے باقاعدہ لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے خطنے کے نام پر تو اس طریقے کو جو ایک رسم بن گئی ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فضول خرچی اور اسراف سے بس سکیں باقی اگر بالفرض کسی جگہ کوئی رسم نہ ہو اور آدمی اپنی خوشی سے اپنے عائزہ اور اقربہ کو بلا کر کچھ کھلا پلا دے تو فی نفسی ہی مباہ کے درجے کی چیز ہے اور سنت کے درجے کی بلکل نہیں ہے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دو بیٹے ہیں جو دونوں نابالغ ہیں تو ان کے والدین ایک نابالغ بڑے بیٹے کے کپڑے چھوٹے نابالغ بیٹے کو پہنا سکتے ہیں یا نہیں یا کپڑے چھوٹے پڑ جانے پر کسی اور کو بطور حدیعہ یا صدقہ وہ کپڑے دے سکتے ہیں یا نہیں ہم نے سنا ہے کہ نابالغ لڑکا اپنے کپڑوں کا مالک بن جاتا ہے تو تشفی بہت جواب عنایت فرمائے تو جواباً عرض ہے کہ والدین جو اپنے بچوں کو کپڑے دیتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ملکیت والدین کی ہوتی ہے اور بطور عاریت بچوں کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو والدین پہنا سکتے ہیں خوٹے ہو جائیں دوسرے بچے کو پہنا دیں یا کسی اور کو دے دیں سب اجازت ہے کیونکہ ملکیت والدین کی ہے اور اگر عاریت کے طور پر نہیں ہے ملکیت کے طور پر ہیں بچے اس کے مالک بن چکے ہیں تو ایسی شکل میں جب تک وہ بچے اس کپڑے کو پہن سکتے ہوں تو انہی پر ان کپڑوں کو استعمال کرائے جائے گا دوسرے کو نہیں دیا جائے گا البتہ تو اس کے بدلے میں انہیں کپڑے بنا کر دیں اور اس کا باقاعدہ لحاظ رکھا جائے گا کہ ایک کپڑا ان کا دوسرے کو دیا گیا تو دوسرا کپڑا ان کا بنایا جائے تو عدل بدل کرنے میں اور معافضہ دینے میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ہے والدین کو اس کا اختیار ہے سوال یہ ہے کہ دکان مکان کی خیر و برکت کے موقع پر ختم قرآن کرانا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی جائز ہے ختم قرآن باعی سے برکت ہے لیکن اس قرآن پڑھنے کے بدلے میں پڑھنے والوں کو آپ اجرت نہیں دیں گے خوشی کے طور پر یہ نیا مکان بنایا ہے آپ ان کی دعوت کر سکتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں ناشتہ کرا سکتے ہیں لیکن قرآن کی پڑھنے کی شرط پر نہ کھلائیں کہ بھئی پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں دیا جائے گا یہ صورت نہیں ہونی چاہیے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں حکومت سعودیہ کی اجازت سے تو ایک لمبے پروسیدر سے گزر کر کے ان کو اجازت ملتی ہے عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ایپ کے ذریعے سے اور جب وہ وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں مطاف سے تو دوبارہ جانا ایک بہت مرحلہ مشکل ہوتا ہے وقت لگتا ہے تو بعض حضرات یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں کہ جب عمرے کا تواف کر لیں تو فوراً مسعہ جانے کے بجائے اور صحیح بہین الصفہ والمروہ کرنے کے بجائے کچھ نفلی تواف اور کر لیں کیونکہ اگر سیدھے مسعہ چلے جائیں گے تو بعد میں مطاف میں آنا مشکل ہوگا تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا عمرے کے لیے مفسد تو نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ تواف اور صحیح کے درمیان میں کسی اور عمل کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے فلا وجہ اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نفلی تواف کے لیے صحیح کو مؤخر کر دیں اور درمیان میں فصل کر لیں اگرچہ عمرہ ادا ہو جائے گا اور تواف بھی صحیح ہو جائے گا جو آپ نے نفلی کیا ہے لیکن مناسب اور بہتر نہیں ہے اور انہیں چاہیے کہ پورا عمرہ کر لیں حضب ترتیب اس کے بعد تواف اوپر کی منزل پہ جا کے کر لیں کیونکہ اوپر کی منزل پر تواف کرنے کی سہولت آج کل بھی ہے اور وہ اتنی پابندیاں اس کے اندر نہیں ہیں ایک اور اہم سوال کیا گیا ہے کہ آج کل جو لوگ مکہ معظمہ جا رہے ہیں ان کو تین دن ہوتل میں رہنا پڑا ہے فرانتینہ میں اس کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو اگر کسی شخص نے جو میکات تھی اس سے احرام باندھ لیا اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ تین دن فرانتینہ میں رہنا پڑے گا تو وہاں جا کر اس نے احرام کے کپڑے اتار دیئے اور سلے میں کپڑے پہن لیے تو کیا اب وہ جب احرام باندھے گا تو اسے مسجد عائشہ جانا پڑے گا کیا اسے کیا کرنا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ اس نے جو کپڑے اتارے ہیں اس سے احرام اس کا ختم نہیں ہوا احرام ابھی برقرار ہے اور اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے ایک دن یا ایک رات تک پہنے رہے تو اس کے اوپر جنایت لازم آ جائے گی اور اسے مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر وہ احرام کے کپڑے دوبارہ پہن لے اور یہیں سے جا کر کے عمرہ کرے دوسرا سوال اسی زمن میں یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو جب یہ پہلے سے پتہ چل گیا کہ تین دن ہوتل میں رہنا پڑے گا تو انہوں نے میقات سے احرامی نہیں باندھا اور سیدھ مکہ موظمہ چلے گئے اور تین دن انہوں نے قرنطینہ میں گزارے اس کے بعد مسجد عائشہ جا کر کے انہوں نے احرام باندھا حالانکہ گئے تھے وہ میقات سے باہر سے تو کیا ان کے لئے مسجد عائشہ جانا ضروری تھا تو جواب یہ ہے کہ ان کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے کمرے سے احرام باندھے کیونکہ میقات سے احرام باندھنا ان پر ضروری تھا مسجد عائشہ سے نہیں اور وہ ان سے چھٹ گیا تو ان کے اوپر ایک دم لازم ہے ترک احرام کی وجہ سے میقات سے ترک احرام کی وجہ سے بہرحال عمرہ ان کا درست ہو جائے گا لیکن ایک دم دینا پڑے گا اس طرح کے مسائل میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کرنے کے بجائے پہلے سے جانکار علماء سے معلومات حاصل کر لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحم